بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار انڈا حلوہ انڈا اور سوجی کا حلوہ ہے یہ دیکھیں جی ایک لک بہت ہی شاندار نظر آ رہا ہے چل دیں جی چلتے ہیں جی اس کی انگریڈینز کی طرف سب سے پہلے ایک برتل لے لے اور اس میں تین لائچیں ڈال دیں ون ان ہاف کپ گیر ڈالے میں نے یہ دیکھیں جی یہ ہو گیا ون کپ یہ ہو گیا ہاف کپ ون ان ہاف کپ گیر ڈالے میں نے ون کپ سوجی ہے یہ دوسرا کپ سوجی ہے یعنی ٹوٹل دو کپ سوجی ڈالی ہے اب ان کو اچھے سے بھونیں دوسری طرف میں آپ کو دکھا دیتی ہوں باقی کے انگریڈینز دو کپ چینی لینی ہے ہم نے اور چار ہم نے انڈے لینے ہے اور چھے کپ پانی لینا ہے انڈوں میں پانی ڈال کے ان کو اچھے سے مکس کر کے سائیڈ پر رکھتے ہیں اب یہ سوجی اور آئل کو اچھے سے بھون لیتے ہیں اچھے سے بھونتے جائیں سوجی کی بھوننے کی جب آپ کو خوشبو آنے لگ جائے تو سمجھیں کہ سوجی اچھے سے بھون چکی ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا اس کا کلر بھی چینج ہوگا لیکن بہت زیادہ کلر براؤن نہیں کرنا تھوڑا سا پانی انڈے والا پانی جو ہم مکس کر کے سائیڈ پر رکھتے ہیں وہ ڈالے اس میں اور تھوڑا بچ کے اب اس میں بکایا بچا ہوا پانی بھی ڈال دی اور انڈے اور پانی کا جو مکسر ہم نے بنا کر سائیڈ پر رکھتے ہیں وہ ڈال دی آپ پھر اس کو اچھے سے پکاتے جائیں جب اس میں پھر دو کپ چینی ڈال دیں دو کپ چینی ڈال دیں یہ دوسرا کپ ہے اور پھر اس کو اچھے سے پکاتے جائیں یہ اس میں آلمانٹس ہے میرے پاس آلمانٹس دیتے ہیں میں نے آلمانٹس دی ڈال لیا آپ یہ ریزین ہے سونگی یہ ہے جس میں کوکونٹ ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ ہے ہاف کپ میرے پاس یہی نٹس تھے انگریڈین سے میرے پاس اور آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا اس کا لکھ خوبصورت کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا اس میں فوڈ کلر بھی ڈال دیں گے تاکہ اس کا کلر اچھا آ جائے کیونکہ ہم نے اس میں انڈے ڈال لیا تو پھر انڈے جیسا کلر بھی آنا چاہیے اس کا انڈے جیسا کلر کے لیے اس کو تھوڑا سا فوڈ کلر میں یلو کلر تو ایڈ کرنا ہوگا یہ دیکھیں جی بہت ہی اچھے سے تیار ہو رہا ہے ہمارا سوجی کا حلوہ آپ بنائیں گے تو بہت پسند آئے گا آپ کو یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا یہ دیکھیں اچھے سے خلاتے جائیں یہ نہ ہو کے نیچے لگنا شروع ہو جائے جب یہ آئل چھوڑنا شروع ہو جائے دیکھیں بابلز آ رہے ہیں اور اس نے سوجی نے آئل چھوڑنا شروع کر دیا جب آئل چھوڑنا شروع کر دیا تو سمجھیں یہ کوک ہو چکا ہے یہ دیکھیں جی دیکھتے ہیں جی اس کی ایک لک او تھنٹک طریقے سے میں نے اس کو ڈش آؤٹ کیا ہے یہ دیکھیں